ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پتا تھا چلو کہ یہ میرے چینل کی فرس ویڈیو ہونے جا رہی ہے میں شروع کرنے جا رہا ہے جیڈیو فائف کے سیریز بہت ہی مست ہونے والی ہے تو گائیس مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت ہی پسند آنے والی ہے تو گائیس میں اس وقت موجود ہوں فرینکلین کا گھر میں آپ کو فرینکلین کا گھر دکھاتا چلو تو یار ویسے یہ گیم کو بہت ہی کمال کیا میں نے اس کے پہلے دو تین مشن کر لی ہیں وہ اس گیم کو سمجھنے کے لئے کیونکہ میں فرس ٹائم یہ گیم کو کھیر رہا ہوں تو مجھے اس گیم کے بارے میں آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب کو اس گیم کے بارے میں پتا ہوئے گئے یہ بہت ہی اچھی گیم ہے تو بھائی میں اس کا گھر دکھاتا ہوں آپ کو بھائی یہ اس کا کچن ہے بھائی بہت ہی اچھا کچن ہے یہ آپ کو اس کا کچن دکھایا ہے میں نے یہ اس کا حال ہے ٹی وی لونچ ہے اس کا ادھر ٹی وی رکھا بھائی انہوں نے یہ سامنے یہ فرینکلین کا روم ہے اوہ بھائی کدھر دوار کے ساتھ لگ رہا ہے یہ سامنے فرینکلین کا روم ہے ادھر ہم گیم بھی سیف کر سکتے ہیں بھائی یہ سارا اس نے گن مچایا بھائی یہ صاحب صفائی نہیں کرتا اپنی روم کی یہ دیکھو ہیڈ فون گرہا ہے نیچے یہ سارے چیزیں بکھری ہوئی ہیں بھائی یہ سیڈی نیچے بکھری ہوئی ہے تو چلے بھائی ہمیں کیا اب چلتے ہیں باہر بھائی پہلے دو تین مشن کر کے میں نے سمجھ لیا اس گیم کو بھائی کیسی گیم ہے یہ بہت ہی اچھی گیم ہے بہت ہی کافی بڑا میپ بھی ہے اس کا تو مجھے اس وقت جانا ہے اس پہ آپ کو یہ میپ پہ مارک دکھ رہا ہوگا اس والا تو مجھے اس اس والے مارک پہ جانا ہوگا بھائی ہمیں گاڑی دی ہے بروارو بفلو اے سپورٹس بھائی یہ کافی کمال کی گاڑی ہے اس کی سپیڈ چیک کرتے ہیں بھائی کافی اچھی گاڑی ہے یار او بھائی سا میں نے ٹکر مار رہی ہے بھائی میری ڈرائیونگ میں مت جانا کیونکہ میں گیم کو فرس ٹائم کھیل رہا ہوں پہلے تو بھائی یار میں کھیلتا تھا جی ڈیا وائز سٹی جی ڈیا سینڈیا اس طرح کی گیم سے کھیلتا تھا بھائی یہ فرس ٹائم کھیلے اس ویسے میں اس گیم کے اتنی اچھی ڈرائیونگ نہیں آتی ہوگی تو اس ویسے میں آپ کو پہلے ہی بتا جاتا ہوں کہ میری ڈرائیونگ بھائی مت جانا आहिस्ता हिस्ता थीक हो इस्ता थीक होई जाएगी बैУЙ एतना बी क्या तनी मुश्किल है आहिस्ता हिस्तो गारी ड्राइविं मैं ठीक कर रही दूंगा भाई मैं इस वाले मार्क पर आ हैं जो ह 되면 मोटर स्पोर्ट तील्ग जो डूँ का नम पता life का नाम पता ہمیں دیکھ کے آ چکے یہ ہو یہ کیا بھو رہے ہیں کیسے انگلیش بھو رہا ہے بڑی مزاہی ہے تو چلو بھئی اس کیم کو کٹ کرتے ہیں بھئی گو ٹو دا ہاؤس انہوں نے بتایا ہمیں کوئی مارک بغیرہ دیا ہے آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں یہیلو مارک دیا ہے کسی گھر میں ہم نے جانا ہے یہ مشن میں فرس ٹائم کھیر رہا ہوں ہو بھئی سب بھئی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس کیم کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مارک دے دیا ہوتا ہے ہمیں لوکیشن ہی انہوں نے بتا دیا ہوتا ہے ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے بھئی کافی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں او بھئی سب بچ گیا بچ گیا بھئی اتنا بھی ابر کانفیڈنس نہیں ہوتے ابھی میں ڈرائیونگ کو اچھا کرنے کی کوشش کروں گا بھئی سیمیون کی کال آ چکے اس کو سکون نہیں آیا بار بار کبھی ابھی اس سے بات کر گیا ہوں پھر کال کر دی اس نے بھئی میں نے اٹھا نہیں میں نے اٹھا ہی نہیں ہے کال بار میں جائے سیمیون ہمیں کیا ہمیں بس اپنے کام سے مطلب ہے ہمیں سیمیون بھی میون کو نہیں دیکھنا بھئی یہ کافی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں یہ سامنے بس آنے والی یہ لوکیشن آنے والی او بھئی ساپ او بھئی یہ بہت ایک گندہ ٹھکا ہوں میں شکر ہے کسی گاڑی کے سارے نہیں ڈھکا بھئی بہت ہی خراب کام ہو جاتا یہ سامنے ہی آ چکے گھر بھئی یہ تو بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اس گیم کی جلدی سے اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں او بھئی دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہیں دروازہ کھولو یار او اچھا اچھا سمجھ لگ گئی بھئی مجھے اس گھر میں ہم نے چوری چوری جانا ہے ادھر گاڑی چوری کرنی ہے یہ ہمارے لئے دروازہ کیوں کھولیں گے ہم تو ان کی گاڑی چوری کرنے آئے ہیں چلو بھئی میں آ چکا ہوں گاڑی سے باہر نکلتا ہوں مجھے اس گھر کے اندر جانا ہے تو بھئی انہوں نے گیٹ تو کھولا نہیں ہے مجھے اچھی سی لوکی جگہ ڈوننی پڑے گی جہاں سے اس گھر کے اندر میں انٹر ہو سکوں تو بھئی اس گھر کے اوپس سے جم کر کے جاتے ہیں بھئی یہ ٹرائی کرتے ہیں اوہ بھئی صاحبی اس گھر کے اندر آ چکے جم کر کے یہ چھپ چھپ کے جاتے ہیں بھئی اس کو مار دیتے ہیں مالی کو اگر اس نے بھئی شور مچا دیا نہ مشن فیل ہو جائے گا اس کو چوری چوری ہے ایک گوسہ دوں گا انہیں اسیدھا اوپر پٹک جائے گا چلو بھئی تیرا کام ہو چکا ہے تو اوپر پوننے کی تیاری کر لیں اب مجھے جانا ہے اس گھر کے اندر بھئی گھر کے اندر کیوں جاؤں گا سب سے پہلے گھراج میں دیکھ لیں تو ادھر ہی وہ گاڑی کھڑی ہوگی ہاں جو گھائیز وہ گاڑی کھڑی ہوگی گھراج کھول جلدی اوہ بھائی صاحب گھراج ہی نہیں کھر رہا بھائی لوگ لگایا ہے بھائی ہم نے کس کوئی اور رستہ دوننا پڑے گا گھراج کے اندر انٹر ہونے کے لیے یہ جو گیٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں بھائی اوہ بھائی صاحب یہ بھی لوگ ہے یار کہاں سے جاؤں گا میں یہ سارے گیٹ تو لوگ کر رکھے ہیں انہوں نے جاؤں گا کہاں سے میں ویسے یار اس گھر کے باہر میں آپ کو بتاتے چلو کافی اچھا گھر رہی ہے بہت ہی کمال کا گھر ہے کاش میرے پر بھی ایشا گھر ہوتا بھائی بہت ہی پیارا گھر ہے یہ اس گاڑی کے اوپر سے جم کرتا ہوں کلائم کر دی ہے میں نے مجھے یار کسی کی واضح آرہی ہے کسی فیملی کی واضح آرہی ہے ادھر سے جلدی سے اوپر چلے جاتا ہوں اوہ بھائی صاحب ادھر سے کھڑکی کھولی ہوئی ہے انہوں نے اس کھڑکی سے اندر چلے جاتا ہوں ارام ارام سے جاؤں گا بھائی ایسا نہ ہو مجھے پکڑ لیں وہ ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں ان کے گھر آئے ہوں اوہ بھائی صاحب مجھے نیچے جانا ہوگا چھپ چھپ کے ریٹریف دا کار چلو بھائی میں آ چکا ہوں ان کے گھر کے اندر مجھے چوری چوری ان کے گھر کے اندر جانا ہوئے اوہ بھائی صاحب میں یہ میں کدھر آ چکا ہوں جلدی سے ادھر چلے جانا ہوگا مجھے بھائی مجھے دیکھ نہ لیں بھائی چھپ کے چھپ کے بھائی صاحب میں آ چکا ہوں اس گھراج کے اندر میں آ چکا ہوں بس یار ان کو پتا نہ چلے بھائی میں گر کے بہت ہی کام خراب کر دیا ہے جلدی سے گاڑے کو پکڑتا ہوں اور چلے جاتا ہوں بھائی اسی سیمیون کے پاس اوہ بھائی صاحب گراج بھی کھل چکا ہے اس گاڑے کو پکڑ کے چلے جاتا ہوں سیمیون کے پاس یہ نو بھائی کوئی اندر سے آج ہے چوری چوری میں نے گاڑی تو پکڑ ہی لیا ہے اب یہ جلدی سے یہ لوکلہ کے جو لوکیشن دے رکھی ہے اس لوکیشن کے مطابق چلے جانا ہوگا مجھے بھائی یہ گاڑی کی بہت اچھی سپیڈ ہے یہ پیچھے سے کون نکلا بھائی یہ کیا بھائی یہ کون ہے اوہ بھائی صاحب یہ مجھے لگ رہی ہے اسی کی گاڑی ہے جس کو میں جس کو میں پیچھے دیکھ رہی ہے اسی کی گاڑی ہے بھائی یہ کوئی باتیں بغیرہ کر رہے ہیں یہ گن پوائنٹ پر گن رکھی ہوئی ہے اس نے اس آدمی نے بھائی یہ ٹکر نہیں لگنی چاہیے جلدی سے اسی پریمیم ڈلیکس موٹر سپورٹ پر چلے تو بھائی اس نے مجھے کیا پھسا دیا یہاں پہ اوہ بھائی صاحب یہ ٹکر لگ گئی ہے یار کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ مجھے گنجے سیمیون نے پھسا دیا یار بھائی اس کو بتا بارے میں بتا رہا ہے یہ فرینکلین کہ مجھے سیمیون نے بھیجا کارڈ ڈیلے رہا وہ اس سیمیون نے مجھے بھیجا کہ میں آپ کی گاڑی کو چورا ہوں بس میں آنے والوں اس سیمیون کے پاس تو میں آنے والوں یہ آ چکا میں اوہ بھائی صاحب یہ کدھر آ چکا ہوں سیمیون کے پاس تو نہیں آیا ہاں اسی کے پاس لیا ہوں تو بھائی اس آدمی نے مجھے بتایا کہ اس پریمیم ڈلیلس موٹر سپورٹ کی جو ونڈو ہے نا بھائی شیشہ اس کو توڑ کے ہم نے اندر جانا ہے بھائی کافی نقصان ہو جائے گا سیمیون کا تو چلو بھائی ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں ہمیں گن پوائنٹ پر اس نے گن رکھی ہوئی ہے اوہ بھائی صاحب میں نے شیشہ توڑ دیا شیشہ کا میں نے توڑی ہے بھاگ بھاگ کے ہے سیمیون سیمیون ہیران ہو گیا یہ کیا کر دیا فرینکلین نے اوہ بھائی مجھے اس آدمی نے پیسے دیئے لگتا ہی میں اس کے لئے کام کروں گا اب اوہ بھائی صاحب اس آدمی کو کنٹرول تو میرے پاس آگیا ہے بیٹ اپ سیمیون اس سیمیون کو مارنا ہوگا بھائی اوہ بھائی صاحب سیمیون نے مجھے مارا تیری ایسی کی تیسی اس کو ٹانگ مارتا ہوں بھائی اوہ گنجے اوہ گنجے کو پکڑ لیا اس نے اوہ بھائی صاحب اتنا گندہ مارا دروالہ اس نے ایک ایسی گندی موت مار رہے سے اوہ ایک اور مارا یار کیا اس سیمیون کے ساتھ ہو رہا ہے بھائی اس سیمیون کو بہت ہی گندہ مارا ہے اس نے بھائی میشن پاس ہو چکا ہے میرا کمپلیکیشنز تو چلو بھائی اس آدمی کا نام ہے مائکل یہ بھی ایک صاحب کا ہماری بندہ ہے وہ فرینکلین بھی ہماری بندہ تو مائکل بھی ہماری بندہ ہے تو چلو بھائی تو مائکل کو تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے جیمی کی کال ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک یارڈ میں موجود اور وہ یارڈ چوری ہو چکے ان کو کسی گندوں نے چوری کر رکھا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے جلدی سے آگے بچالوں نہیں تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا تو میں نے فرینکلین کو پکڑا اور میں جلدی سے مائٹ یارڈ کی طرف چلا ہے تو بھائی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ فرینکلین اس یارڈ کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ لیکن یہ بہت ہی رسکی کام ہے فرینکلین اگر گر گیا تو بھائی اس کی جان جا سکتی ہے اس ویسے وہ بہت ہی دھیان سے اس کے اوپر چڑے گا یارڈ کے اوپر تو بھائی وہ دیکھو یار کیسے جمپ مار کے چڑے یار ایکشن مووی کا سین کر رہا ہے فرینکلین ایکشن مووی کا ہیرو بنا ہوئا ہے تو بھئی اس نے یارڈ کو ہائی جیک تو کرنا ہی ہے اس ویسے ان کو گنڈوں کے ساتھ سامنا بھی کرنا پڑے گا تو میں پیچھے سے گنڈوں کے اوپر گولیاں چلاتا ہوں تاکہ فرینکلن کو وہ نیچے نہ گرا پائے اگر فرینکلن نیچے گر گیا تو بھئی اس کا کام ہو جائے گا تمام تو میں نے ایسے ہونا نہیں دینا فرینکلن اس وقت مائیکل کا بہت اچھا دوست بن چکا ہے تو اس ویسے مائیکل نے فرینکلن کو بلایا تھا اس سیٹویشن کو اینڈل کرنے کے لئے تو میرا بھی فرض ہے کہ میں فرینکلن اور جمی دونوں کی جان کو بچاؤں تو بھئی یہ ٹرک کافی آگے نکل چکا ہے مجھے ٹرک کے پاس جلدی سے مہنا چاہیے یہ نہ ہو کہ فرینکلن کو نیچے گرانا تھا اگر فرینکلن نیچے گر گیا تو بھئی کافی مسئلہ ہو سکتا ہے two in گندوں کی طرف میں گولیاً چلا تو ان گندوں کو مار تو بھئی ریکک کو نیچے گرانے لگا تھا یہ گنڈی اسکا میں جلدی سے مار تو ہو بھئی یہ گنڈا تو مر گیا اب اس کو جلدی سے فرینکلن نیچے گرا دے گا تو بھئی وہ گنڈانی گری گیا تو فرینکلن 잽لدی سے جمیی کو دونے گا بھئی جمی کو کہاں چھپا کر رکھا ہے ان گندوں ہونے تو جلدی سے وہ جیمی کو ڈونڈا اور میں ان دونوں کو لے ہوں تو بھائی یہ کیا کام ہو گیا یار بہتی خراب کام ہو گیا او بھائی سر ٹرک کہاں سے آگیا یار اوہ بڑی مشکل سے بچوں یار ان ٹرکوں سے ایک دم آگئے تو چلو بھائی فرینکلین نے جیمی کو بھی نکال لیا بھائی جیمی باہر آگیا تو بھائی جلدی سے ان کے پاس لے جاتا ہوں گاڑی exist جلدی سے جیمی کو بچاتے ہmbڑا آپ سے کہاں وہ یہ اور گھنڈے کھون سے آگیا بھائی اور یہ فرینکلین کو نیچے گmia رہے ہوں کرو گیا بھائی 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 سب کے ساتھانیلا بہی جلدی سے جیمی کی جان کے خطر جیمی کو بچاتے ہیں جیمی کے نیچے میں غار بھی گیا تو غار بھی سکتا بھائی اگر غار مر بھی سکتا گاڑے کے اوپر گیری تو کہ جیمی بچ بھی سکتا جلدی سے گاڑیں جمجی ہوتا muse جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے غاڑی بنیتا جانی ہے وہ جوں گنڈے ہیں وہ جولتے ہیں جو گھرے 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 ت gobierno یوں میں نے گھرا کہ جلدی فرینکیں جان کبھی بچ جاتے ہیں جنسے گھرے گںڑے کو نیچے گھرایاиц دورہ میں تو بھئی فرینکلن جلدی جلدی سے گاڑی میں آ جائے گا او بھئی صحیح کیسے جم مارا یار انہیں دوبارہ فلمی سین کر دیا یار ایکشن مووی کا سین کر دیا یار تو چلو بھئی ہم تو چلو بھئی مائیکل نے جیمی اور فرینکلن دونوں کی جان بچا لی یار بھئی گاڑی کا بہت ہی تو بھئی گاڑی کا بہت ہی کبھاڑا ہو چکے گاڑی کی یالہ آپ دیکھی سکتے ہیں بھئی کالے دنے چھوڑ رہے ہیں کبھی بھئی بند ہو سکتے ہے بھئی اس گاڑی کو جلدی سے ڈیپیئر کروانا ہوگا ہم نے لو سینٹوس کسٹم میں جانا ہوگا وہاں پہ ہم نے گاڑی رپیئر کروانی ہے جلدی سے کسٹم کی شاپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو جب ہم اس وقت پہننے والے ہیں لوسینٹوس کسٹم بھی یہاں پاس ہے لو سینٹوس کسٹم بھائی مجھے صرف ایک ہی بات کر رہا کہ کہیں گاڑی نہ بند ہو جائیں گاڑی کی حالت تو آپ دیکھیں سکتا ہے یا کتنی خراب حالت ہو چکے دونے چھوڑی ہے تو بھئی اگر ٹکر لگی نا تو سچ مجھ میں آگ لگ جائے گی تو یہ بھائی یہ کام تو میں نے ہونے نہیں دینا بلکل آرام سے گاڑی کو چلا تو لو سینٹوس کسٹم پہنچی جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ گاڑی کی آر ایسی ہو چکے اگر پہنی ٹکر لگ جائے تو گائز ہم لو سینٹوس کسٹم تو آئی گیا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہے لو سینٹوس کسٹم کا ہے تو بھائی یہ مایکل باہر نکر رہا ہے گاڑی سے اب ان سے کچھ بات وغیرہ کرنے لگا شاید ہاں تو گائز میں فرینکلین سے بات کر رہا ہے فرینکلین نے گاڑی کا کنٹرول سنبھال لی اور جیمی آگے والی سیٹ پہ آ چکا ہے تو بھائی مایکل نے اس وقت اس ٹکسی کو روکا شاید مایکل اپنے گھر چلے گیا اور جو فرینکلین نے اس گاڑی کو رپیر کروا کے جیمی کو گھر ڈراب کر دے گا بھائی شاید مایکل نے سے یہ ہی بات کیا بھائی مایکل تو جا رہا ہے ٹیکسی لے کر تو اب فرینکلین جلدی سے اس گاڑی کو رپیر کروا لے گا جیمی کو گھر ڈراب کر دے گا یہ لو سینٹوس کسٹم کے اندر انٹر ہو رہا ہے فرینکلین یہ بھائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں لو سینٹوس کسٹم یہاں پہ ہم ہر قسم کی گاڑی کو موڈیفکیشن کروا سکتے ہیں ہر قسم کی تیار کروا سکتے ہیں بھائی گاڑی کو اگر عام سے ہمارے پر گاڑی ہو تو بھائی ہم اس کی ہر چیز کو چینج کروا سکتے ہیں بھائی ابھی ہم نے امانڈا کی کار کو رپیر کروانا ہے جلدی سے گاڑی کے اندر لے جاتے ہیں لو سینٹوس کسٹم بھائی بہت کمال کی شاپ لگ رہی ہے گاڑی کو اس وقت فرینکلین اندر لے آیا ہے اب اس کو جلدی سے رپیر کروا لیتے ہیں تو گائز ہم نے گاڑی کو اچھے سے رپیر کروا لیا ہے ہم لال سینٹوس کسٹم کے باہر آ گئے ہیں ابھی ہمیں اسٹرکشن دی گئی ہے کہ گو ٹو مائیکلز ہاؤس ابھی ہم نے مائیکل کے گھر جانا ہے جیمی کو ادھر چھوڑ دینا اور گاڑی کو بھی ادھر چھوڑ دینا ہے تو جلدی سے ہم مائیکل کے گھر چلے جاتے ہیں بینہ کسی دیری کیے تو بھائی جیمی فرینکلین سے کچھ بات کر رہا ہے کہ بھائی تم ہمارے بہت اچھے دوست بن چکے ہو تم ہماری ہر کام کر دے تو ہماری بات مان لے تو چلو بھائی جلدی سے چلے جاتے ہیں مائیکل کے گھر تو فائنلی گائز ہم مائیکل کے گھر آ چکے ہیں جلدی سے گاڑی کو اندر لے ہے تو وہاں پہ جیمی کو ڈراب کر دے تو گاڑی کو یہاں پہ پارک کر دے تو بھائی فرینکلین گاڑی سے باہر نکر رہا ہے جیمی بھی بھائی جیمی فرینکلین کو تھانکس کہہ رہا ہے بھائی تھانکس تو کہے گا یار فرینکلین نے اتنا کام کی ہے ان لوگوں کے لیے فرینکلین نے گاڑی پارک کر کے آ گیا اور فرینکلین کا مشن پاس ہو چکا ہے فائدر سن والا جو مشن تھا فرینکلین نے پاس کر دیا فرینک کے بعد دونوں کے جو فون نمبر تھے نا کونٹیکٹ نمبر جیمی اور مایکل دونوں کے آ چکے ہیں فرینکی اب جب مرزین کو کال بھی کر سکتا ہے تو کہ گئیز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میرے چینل کی فرسٹ ویڈیو یعنی جیٹی افائیو کا پہلا اپیسوڈ اچھا لگا تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر نہ مات بھولنا اور ویڈیو اپنے فرینک کے ساتھ زیادہ شیئر کرنا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کریے بائی بائی